پر اس کے لئے وہ کان چاہئے جو گانے پہ نہ ہلے ہوئے ہوں تمہاری گاڑیوں میں میوزک شلتا ہے پکر لگی اور مر گئے تو کیا جواب دوگے اللہ کو کس حال میں موت آئی ہر چیز کا نظار اللہ نے آگے رکھا ہے جنیت جمشید مجھ سے کہنے لگا ہم جو گانا بناتے تھے ہفتہ دس دن لگا کر بہت اوقات پورا پورا مہینہ ایک گانے پہ لگ جاتا تھا وہ گانا ساڑھے تین منٹ کا بنتا ہے ساڑھے تین منٹ کا ایک گانا بنتا ہے ساڑھے تین منٹ چونکہ اس سے لمبا بنے تو پھر لوگ بور ہو جاتے ہیں سنتے اتنا لمبا سنتے نہیں تو ساڑھے تین منٹ کا میکسیمم گانا بنایا جاتا ہے اور اس پر کبھی ہفتہ کبھی دس دن کبھی پندردن کبھی مہینہ میں نے کہا پاگل دیوانے میرا رب میرے نبی کا فرمان ہے جنت کا پہلا نغمہ جو اللہ سنائے گا وہ ستر سال لمبا ہوگا ستر منٹ کا نہیں ہوگا ستر سال ایک ہی دھن سنتے رو گے ایک ہی راگ سنتے رو گے اس راگ میں اتنی راگنیاں ہوں گی کہ ستر برس کے بعد اللہ تمہیں دوسری چیز میں لگائے گا تم گو گے یہ سنتے رویے سہے ہوگا ایسا ہے پر یہ وہ کان سنیں گے جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے اگر یہاں میوزک سنو گے تو وہاں کے میوزک سے اللہ تمہیں محروم کر دے گا اللہ جنت کی لڑکیوں سے کہے گا آ جاؤ پھر تمہیں کہے گا آ جاؤ جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے تھے یہ شرط لگائے گا آ جاؤ جو عوصلوں میں گانا نہیں سنتے تھے آج تمہارا رب تمہیں جنت کا گیت سناتا ہے پھر اللہ جنت کی لڑکیوں سے کہے گا گاؤ ادھر سے جنت ساز بنیں گی اور ان کی آواز جنت کی عورت سمندر میں تھوک ڈالے تو ساتوں سمندر میٹھے ہو جاتے ہیں وہ تھوکتی نہیں ہے اے بے تھوکنا اگر تھوکے تو سمندر میٹھے ہو جائیں تو اس کا بول کیسا ہو گیا جب وہ گائیں گے اور جنت ساز یہ ساز اور آواز یہ سر اور ساز تو جنت والے مست ہو جائیں گے تو اللہ فرمائے گا کیسا پایا کہنے گے یہ اللہ بڑے مزے آئے تو اللہ فرمائے گا تمہیں اس سے بھی عالی سنو کہنے گے اس سے علا بھی ہے کہا اللہ ظل فرمائے گے داوود داوود یا داوود تعالی ارخر ممبر اے داوود آجا ممبر پہ بیٹھ اور میرے بندوں کو میرا وید سنو داوود علیہ السلام کی آواز اتنی شیری تھی دنیا میں اپنے زمانے میں جب وہ زبور پڑتے تھے تو پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے یا جبال و اوو بی معاہو پہاڑ ایسے ہلتے تھے ان کی آواز سن کر تو جنت میں کیا حال ہوگا تو وہ کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی کہا یہاں میں نے جنت کے جلوے شامل کر کے واپس کر دی ہے جب داوود علیہ السلام سر اٹھائیں گے اور ساتھ سازہ آئے گا تو جنت والوں کو اپنا آپ ہی بھول جائے گا پھر کہیں گے ہاں میرے بندوں اللہ کہے گا کیسا پایا کہیں گے یا اللہ بڑا مزاہر تو اللہ تعالی فرمائیں گے اب تو میں اس سے بھی اچھا سنو اس سے بھی اچھا ہے کہاں یا حبیبی یا محمد اے میرے حبیب اے محمد تعالی ارخ المنبر آجا منبر پہ بیٹھ اب تیری باری ہے تو میرے بندوں کو سمائے اب اللہ کے نبی کی آواز اور جنت کا ساز یہ ساز و آواز یہ سوری یہ ساز ایسے جلوے ہوں گے کہ خود جنت مست ہو جائے گی اللہ فرمائیں گے کیسا ہے کہیں گے زبردست چاسہ آگئی ہے تو اللہ تعالی فرمائیں گے اس سے اچھا سنو ہوں گے یا اللہ کیا اس سے اچھا بھی کوئی ہے کہاں تمہارا رب تمہیں خود سنائے گا تمہارا اللہ تمہیں خود سنائے گا لم يبقہ الا ارحم الراحمین لم يبقہ الا ارحم الراحمین اب تمہارے ارحم الراحمین رب کی باری ہے اب وہ تمہیں سنائے گا یا رضوان اے رضوان جنت کا بڑا فرشتہ اے رفع الحجب بینی و بین عبادی و زہواری اے رضوان پردے ہٹا دے آج میرے بندے اور بندیاں کہ مجھے آنکھوں سے دیدار کریں کانوں سے میرا کدام سنیں آنکھیں تھنڈی ہوں میرے دیدار سے اور کان تھنڈے ہوں میرے کلام سے تو پردے جو ہٹیں گے کہا خود سوچو یوسف علیہ السلام کا بنانے والا خود کیسا ہوگا محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنانے والا خود کیسا ہوگا پردے ہٹیں گے اور اللہ سامنے وہ اتنا ہی کافی ہو جائے گا اللہ نہ بولے تو ہی مست ہو جائیں گا پھر اللہ کیا کرے گا اب ساز کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی آواز کے لیے ساز ضرورت نہیں ہے اب اللہی ساز بھی ہے اللہی آواز بھی ہے اور اللہی کا کلام ہے اور اللہ قرآن سنائے گا اللہ اپنا قرآن سنائے گا اور ایک حدیث میں ہیتا ہے سورہ طاہا پڑھ کر سنائے گا سورہ انام سورہ انام پڑھ کر سنائے گا ویسے سارا قرآن سنائے گا اللہ سارا قرآن سنائے گا تو جب اللہ کی آواز آئے گی تو اس کو میں تعبیر تو کر ہی نہیں سکتا ہوں کوئی تعبیر نہیں کیا جا سکتا ہاں ایک حدیث سے اس پر قیاس کروا سکتا ہوں کہ ایوب علیہ السلام اٹھارہ برس بیمار رہے اٹھارہ برس بہت تکلیف دیکھئی دردیں تھیں جسم میں دردیں تھیں کیڑے ویڈے کوئی نہیں تھے دردیں تھیں بہت زیادہ اور اٹھارہ برس کی تکلیف تھی ٹوڑی جان توڑ تو جب کسی جب اللہ نے صحت دے دی تو ایک دفعہ ایک آدمی نے پوچھا ایوب آپ کو بیماری کے دن یاد آتے ہیں تو آپ نے فرمایا بیماری کے دن آج کے دنوں سے بڑے مزے کے تھے تو انہوں نے پوچھا وہ کیسے مزے کے تھے کہ جن دنوں بیمار تھا روزانہ چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ اللہ مجھے پوچھتا تھا ارشوں سے آواز آتی تھی ایو کیا حال ہے تھی بس اس آواز کی لذت میں میں ہر شب بھول جاتا تھا جب سے صحت ملی ہے وہ آواز چلی گئی ہے تو جب اللہ پردے بھی ہٹا دے اور جنت میں